اسلام علیکم میرا نام ہے ہما امرین اور پیشے کے ادبار سے میں ایک سپیشل ایڈوکیٹر ہوں ویلکم این مس ہماس کورنر اور آج میں بات کرنے جارہی ہوں ویجولی ایمپیرڈ سٹوڈنٹ کے حوالے سے مطلب ویجولی ایمپیرڈ سٹوڈنٹ کے ایڈوکیشن سسٹم کے حوالے سے اور یہ سنتے ہی آپ کے دماغ میں بریل کا خیال آیا ہوگا جی ہاں آج ہم بریل کے حوالے سے بات کرنے جارہے ہیں بریل ایک ایسا ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ایک فرانسی سی سپیشل ایڈوکیٹر مسٹر لویس بریل نے مطارف کروایا تھا اس میں ایمپوز ڈاٹ کو ٹچ کرنے سے بچوں کو لیٹرز نمبرز الفیبیٹس پرفتہہت جی کی پہچان کروای جاتی ہے تو بریل سسٹم میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سوچ سیلز ہوتے ہیں جن کی بجت سے ہم بچوں کو بریل پڑھنا سکھاتے ہیں وہ سیلز کون سے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مطارف کر رہا ہوں گی بریل سٹیٹ کی کیا چیز ہے یہ ہے بریل سٹیٹ بچوں کے ایڈوکیشنل سسٹم میں سب سے امپورٹ ہوگا اس کا ہے اور یہ ہے اسٹائلیس یہ اسٹائلیس بریل سٹیٹ کے ساتھ برکیگ رہا ہے بریل میں آپ کو نظر آرہوں گے کہ ہموں کے کچھ باکسز بنے ہوئے ہیں یہ باکسز یہ تمام باکسز بچوں کے سٹیڈی کے لیے بہتی ضروری ہے کیونکہ یہ الفیتز ہوگئے یا نمبر ہوگئے یا ان پر تہازی ہوگئے وہ ان سٹیٹ کے اوپر ہی ہم لکھتے ہیں اس بریل سٹیٹ کے اندر ہم کو ایک مخصوص پیبر ڈگانا ہوتا ہے جس پیبر پہ بل سٹیٹ کی بدل سے امبوزن کرتے ہیں اور ان امبوزڈ بلوٹس کی بدل سے ہم بتاتے ہیں کہ بچے نے کون سا ورڈ کون سا الفہ بیٹ کون سا نمبر ڈکھا رہا ہے ہر بریل سٹیٹ کے اندر کچھ سیل پھلے ہوتے ہیں جو کہ سکس ڈاٹ پر مستقل ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پہ آپ اچھے ڈاٹ نظر آرہے ہیں آپ جب بریل سٹیٹ کو بھوٹ سکیلیں گے تو اس میں بھی سکس ڈاٹ پہ ہم بھی بہات سارے سیل نظر آئیں گے ان سکس ڈاٹ کی مدد سے ہم بچوں کو الپرمیٹس، نمبرز روپے دھاگ جی لکھنا اور پڑھنا سکھا کریں ان جو ڈاٹس ہیں ان کی فرمیشن کچھوں ہوتے ہیں یہ دو کولمز ہیں اور ہر کولم کے اندر تین ڈاٹس آپ کو نظر آئے ہوگا ان کی جو ڈاٹس میں ہے وہ اس طرح پہ ہے 1 then اس کے نیچے 2 اس کے نیچے 3 then second کولم کا فرمز ہوگا وہ 4 ہوگا پھر 5 پھر 6 یہ اس طرح سے فرم ہوگے نمبرز 1, 2, 3, 4, 5, 6 ان کی نمبرز کی فرمیشن بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے بچوں کو بریل سیم لگے اب میں آپ کو بیسک فرمیشن بتاتی ہوں بچوں کو میکس اور نمبرز کی اگر آپ نے کار اگزمپل بچوں سے نکھوانے سے A الفیمیٹ A کی پچانے کے روانے ہے A سے آپ نے کوئی لیٹر سٹارٹ کروانے کوئی ورڈ رکھانے کوئی سنتمس کیا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے یہ جو بریل در ایک سیل تھا جو سکس نارکو بچوں کو جو سیل نمبر ون ہے اس لیٹرس کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے ایڈ میز کہ جو نمبر ون ہے اس کو اگر ہم سمبوز کر دیں گے ایڈ میز یہ ایڈ نمبر ون دکھا رہے ہیں اور اکتفاوے کی سیم دیلی فورمیشن ون دیلے دیلے ہیں اگر ہم کلیس پڑھ رہے ہیں اور نمبر ون سیل مبوز ہے تو ایڈ میز اے لکھا رہے ہیں اور اگر ہم میکس پڑھ رہے ہیں اور نمبر ون سیل مبوز ہے تو ایڈ میز ون لکھا رہے ہیں اسی طرح ٹو کی فورمیشن ہے ٹو ٹو ہم نے جھنی کرنا چکی گے ٹو ہم نے ٹو ہوجائے گا یہ سیل نے آپ پھر کا بتایتا کہ یہ سیکنڈ کورم کا پس سیل پور کاؤتا ہے تو ہمارا سیکنڈ سیل کاؤتا ہوگا اور سیکنڈ نچے تو وان اور ٹو کو اگر ہم امبوز کریں گے تو یہ بن جائے گا بی اور اگر ہم نمبر پڑھ رہے تو یہ بن جائے گا ٹو اسی طرح سی بنانا کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے وان اور فور کو امبوز کرنا ہے وان کو امبوز کریں گے فور کو امبوز کریں گے یہ دونوں پور سکر امبوز ہوں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے لئے الپابٹس پہ لکھتا ہے سی اور نمبرز پہ لکھتا ہے سری اس سارے آپ کو سیلیدیاں پہ حضر آرہوں گے اس کا پورا کمپلیٹ چارٹ آپ کو ارام سے انٹرنیٹ پہ بل جائے گا آپ کو بھوپل تہجی کا چارٹ آپ کو نمبرز کا چارٹ اور آپ کو الپابٹس کا چارٹ کی بھی ہوں گے